میرے چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج میں آپ کے لئے ایک جائنٹ پرانٹھا کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کی بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا اور بہت ہی مزیدار تھا اور اس کو بنانے کے لئے جو ہے میں نے انگریڈینٹس کی لسٹ ویسے تو میں نے ویڈیو کے اندر دے رکھی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے اندر میں نے چیز جالا تھا چیز کو جو ہے میں نے گریٹ کر لیا تھا میں نے اس کے اندر پچاس گرام چیز ڈالا ہے اور اس کو گریٹ کر لیا ہے اور پھر اس کے بعد میں اس کے اندر پیاز ڈالے ہیں پیاز کو بارک کاٹ لیا ہے اور آلو ڈالا ہے ابلہ ہوا اور اگنو ڈالا ہے نمک ڈالا ہے کالی میچ ڈالی ہے اور اس کے لئے ہمیں آٹا بھی چاہیے جو کی ہم نے گوند کے تیار کرنا ہے ابلے ہوئے آلو ڈال دیئے ہیں اور نمک مرچ وغیرہ ڈال کے ایک بڑھیا سا جو ہے اس مکشر بنا لیا ہے ان سب چیزوں کو ہم نے جو ہے اکٹھا ملا لینا ہے سب چیزوں کو مرچی نمک اور جو بھی چیز جو ہم نے گریٹ کر کے رکھا ہے پیاز جو ہے وہ بھی اس کے اندر مکس کر دیں اور اچھی طرح سے اس کو ملا کے پھر ہم نے جو ہے ایک آٹے کا ڈو لینا ہے ڈو جو ہے ہم نے بڑے سائز کے اندر لینا ہے اور بڑے سائز کا ڈو لے لیں ڈھنیا بھی ڈالنا ہے اس کے اندر ہریا ڈھنیا ڈال دیں اور اس کے بعد میں ڈو آٹے کا جو ہے ڈو لے لیں اب بڑا سا ایک اور اس کو ایسے بڑا ڈو لے کے اس کو اسے ہاتھ صحیح تھوڑا سا فیلال ہے اور اس کے اندر یہ ساری جو فیلنگ ہے ہم نے اس میں بھر دینی ہے اور پھر اس کے بعد میں یہ بڑا پرانٹا ہے اس لیے یہ چکلے پہ تو بنے گا نہیں اور آپ کو اگر میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر جرور کریں اس کے بعد میں ہم نے بڑی ایک لوئی لینی ہے بڑی لوئی لے کے اور یہ جو ساری فیلنگ ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اتنی ساری فیلنگ جو ہے اسی آٹے کے اندر آٹا جو ہے ہم نے جو لوئی لینی ہے وہ اچھی بڑی لینی ہے تب ہی یہ ساری فیلنگ جو ہے اس پرانٹے کے اندر آئے گی اچھی طرح سے اس کو بھر لیں خوب اچھی طرح سے ٹائٹلی اس کو بھر کے پھر اس کے بعد میں اس کو بند کر لیں آرام سے جو رسائیڈیں اکٹھی کر کے اس کو بند کر لیں اور اس کے بعد میں اس میں جو ہے ہم نے بیلنے سے جو ہے اس کو بیلنا ہے چکڑا جو ہوتا چھوٹا ہے اتنے بڑے پرانٹے کے لیے تو میں نے اس کو سلیپ کے اوپر بیلا ہے اور سلیپ اچھی طرح سے بیل کے اس کو جو ہے پھر ہم نے توا گرم کر لیں اور توا گرم کر کے اس کو تھوڑا سا گھی ڈال دیں آپ یا تیل ڈال دیں جو جو بھی آئل آپ یوز کرتے ہوں اور اس کو ایک سائٹ سے سلو گیس کے اوپر اچھی طرح سے اس کو پہلے اچھی طرح سے سیک لینا ہے اور سلو گیس پہ ہی سیکیں کیونکہ بڑا پرانٹا ہے تو وہ جو پکے گا نہیں اگر آپ تیز گیس رکھیں گے تو پکے گا نہیں اور اس کو پہلے ایک سائٹ سے خوب اچھی طرح سے سیک لیں اور پھر اس کے بعد میں سیکھنے کے بعد اس کی سائٹ چینج کر لیں اور سائٹ چینج کرنے کے بعد میں پھر اس کے آپ گی لگا لیں اچھی طرح سے اور دونوں سائٹ سے خوب اچھی طرح سے سیکھ کے اس مزیدار پرانٹے کے مزے لیں ڈانک ٹی